اتلا امریکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج بھی فروگز کی ڈیسائننگ ڈیفرنٹ انداز کے آپ کو ملے گی اس طرح کے فرنٹ اوپن فروگ کالر والے ہوں یا کول شولڈر فروگ ہر طرح کے ہی مکس ڈیسائننگ سب کو ہی چاہیے ڈیسائننگ سلیوز کا ایشو نہیں جو صرف ڈیسائننگ ہوتی جیسا کہ اس طرح کے فلیر کی جھبلا کی سلیوز ہاف ہوں یا فل بیبی کالر والے ہوں یا چھٹی چھٹی سی پائپین والی نیک لائن ہر طرح سے ہی خوبصورت انداز کہ آپ کو فروگ جیسا کہ اس میں فل سلیوز والا فروگ بہت دی پیار آئیے والا آپ راؤن میں فریل لگا لیں یا اس طرح سے پینل کا شرٹ دماغ جھبلا سٹائل فروگ اس میں ہی فریلی چھٹی چھٹی سی کٹنگ جو عمومن بچ جاتی ہے ہمارے اپنے بھی سوٹوں میں سے اس میں سے بھی اس طرح کے فروگ بن جاتے ہیں اور یہ والے فریل والے فروگ تو تقریباً سب کو ہی پسند ہوتے ہیں کیونکہ اس میں عام ہول کے اوپر اتنی پیاری اندازیں فریل گر جاتی ہے جس سے فروگ کی لکھی چینج ہو جاتی ہے فل سلیوز والے فروگ بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں موسم کی مناسبت سے اگر ویداؤٹ سلیوز فروگ ہوں بھی تو آپ ہائی نیکی یا اپر چھوٹا سا جو آج کل جیکٹ نمہ چھوٹی سی کوٹی راؤن میں سٹیٹ میں بیک کی ٹیل نمہ بن رہی ہے وہ بھی ان فروگوں کے ساتھ بہت پیاری لگتی ہے کمفرٹیبل بھی رہتی ہیں بچیوں اور فروگ کی لکھی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح سے سائیڈ سلیٹ اوپن کوٹ کولر والی ڈیزائننگ پسند ہے امومہ کوٹ کولر کی ڈیزائننگ کسی کسی سے یہ والی کٹنگ مسٹیک ہو جاتی ہے فرنٹ بیک کا جو مارجن ہوتا ہے کچھ زیادہ لے لیتا ہے کوئی نارمل اگر زیادہ ہو بھی جائے غلطی سے تو اسے سائیڈ سلیٹ اوپن کی طرح انگ رکھے کی طرح کر لیا جائے تو اس کی لک چینج جاتی ہے اور فروگ میں خوبصورتی ایک الگ ہی بن جاتی ہے اس کے علاوہ کوٹن فیبریک کے لائننگ فیبریک کے ڈورس فیبریک کے کوئی بھی فروگ اپنے سردیوں کے حوالے سے بنانے ہو یا اس طرح کے بیلڈ والے سیمپل فرنٹ اوپن والے فروگوں میں بٹن کی خوبصورتی ہو تو کیا ہی بات بٹن بھی آج کل بہت ہی حسین حسین سے خوبصورت اسے کہتے ہیں مل رہے ہیں مارکٹ میں آپ اس سے بھی لک چینج کی جا سکتے ہیں نہیں تو اسی سٹف کے بٹن بھی پیارے لگتے ہیں اگر کپڑے والے سے بنوالی جائیں جو مشین سے بناتے ہیں کپڑے کا بٹن اور اس طرح سے لانگ باڈی والے ڈبل فریل والے پیپلم فروگ بہت ہی کیوٹ کیوٹ سے لگتے ہیں اس کے علاوہ دونوں سائیڈوں سے یہ بلکل ایزی ٹریک کے ساتھ کٹنگ اینڈ سٹیچنگ ہوتا ہے گم سلائی میں ٹوٹل ہوتا ہے جلدی بھی سٹیچ ہوتا ہے اور لگتا بھی پیارا ہے اگر آپ اس کو کٹنگ کرنا بھی چاہیں تو بیک کی ٹیل کی طرح جو کٹنگ ہوتی ہے فلیر زیادہ ہوتے ہیں اور فرنٹ کے ہاف ارز جتنے ہاف سے بھی بلکہ کم کر لیا جاتے ہیں جس سے وہ عریب والی لکاتی ہے باقی سائیڈوں کا جو کپڑا بجاتا ہے وہ سٹیپ میں کام آ جاتا ہے جو اوپر کی سائیڈ لگائے جاتے ہیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹریک آپ کو میں دکھاؤں گی یہ بتاؤں گی